نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم تمامی احباب محبت اور شوق کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہائیتی عدب کے ساتھ درود اسلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلیکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین آج ہم جس باپ کو لے کر آپ تمام احباب کے سامنے حاضر ہوئے المعجزات القرامات انبیاء کے موجزے اور صالحین کی قرامات کہ کیسی اللہ تعالی کی عبادت اور ریاضت اور حضور علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کرنے والوں کو اللہ تعالی یہ عنامات عطا فرماتا ہے حضرت کیس بن حجاج روایت کرتے ہیں اس سے جس نے انہیں بتایا کہ مصر فتح ہونے کے بعد اہل مصر گورنر مصر حضرت عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ جب عجمی مہینہ بونا شروع ہوتا ہے اے امیر ہمارے اس دریائے نیل کا ایک معمول ہے جس کی تعمیل کے بغیر اس کی روانی نہیں آتی حضرت عمر بن العاس رضی اللہ تعالی نے فرمایا بتاؤ تو وہ کیا معمول ہے ان لوگوں نے جواب دیا اے امیر جب اس مہینے کی بارہ تریخ آتی ہے تو ہم ایک کواری لڑکی اس کے والدین کی رضا مندی سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اسے عمدہ سے عمدہ زیورات اور کپڑے پہنا کر اس دریائے نیل کی نظر کر دیتے ہیں حضرت عمر بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سب کچھ اسلام میں نہیں ہوگا یہ اسلام زمانہ جہلیت کی تمام تر بےہودہ رسومات کو ختم کرتا ہے راوی نے کہا اہل مصر بونا عبیب اور مصری تین ماہ تک اس حکم پر قائم رہے جب دریائے نیل کی روانی رکی پانی کا کترہ نہ رہا دریائے نیل کی روانی کو بند دیکھ کر لوگوں نے ترک وطن کا ارادہ کیا حضرت عمر بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حالات کو دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ عمر بن عاس تم نے جو کچھ کہا درست کہا اسلام نے سابقا بےہدہ رسوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے میں اپنے اس خط کے اندر ایک رکا بیج رہا ہوں اسے دریائے نیل میں ڈال دینا پس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط حضرت عمر بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس میں درج زیل عبارت تھی اللہ تعالی کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد اے دریاء اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے چلتا ہے تو ہرگز نہ بہ اور اگر اللہ وحدہ کا ہار ہی تجھے روان کرتا ہے تو ہم خدا بندے واحدوں کا ہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے چنانچہ حضرت عمر بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ نے رکا دریائے نیل میں ڈال دیا جب رکا ڈالا ہفتہ کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ ایک رات میں اللہ تعالی نے سولہ ہاتھ پھیلے سے بھی انچا پانی دریائے نیل میں جاری فرما کر اہل مصر سے اسی دن سے آج تک اس قدیم ظالمانہ رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا آپ نے دیکھا کہ کیسی جاہی لانا رسمات تھی اسلام سے پہلے اور ان رسمات کو روکنے پر جو ہمارے حکمران تھے ان کا کردار کیسا تھا کہ جن کے متعلق پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے جس جگہ سے اے عمر تم گزرتے ہو شیطان راستہ بدل لیتا ہے آج بھی اگر وہ جذبہ ایمانی پیدا ہو جائے تو یہ دریائے نیل کیا زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالی اس شخص کے تابع فرما دیتا ہے کہ جو رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیاروی کرتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس میں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین